بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایک غیر یقینی کی فضاء جو بنائی جاری تھی کبھی زرداری کا بیان آرہا تھا کبھی بلاول کا خصدارتی نظام نہیں آنے دیں گے اور جو آپ کا انویسٹر ہے وہ پھر اس سے دل برداشتہ ہو جاتا ہے کہ کیا کریں پتہ نہیں نظام اگر چینج ہو گیا پتہ نہیں آگے کیا ہوگا پتہ نہیں کون سی سختی آنے والی ہیں تو آپ کو سٹاک مارکٹ نیچے چلا جاتا ہے جتنے یہ رومرز بڑھتے جاتے ہیں پبلک میں یہ سینٹیمنٹ بڑھتا جاتا ہے کہ کچھ ہونے لگا ہے جو انسیٹنٹی ہوتی ہے وہ آپ کی ایکانومی کے لیے زہر ایک قاتل ہے تو عمران خان صاحب نے یہ کہہ دیا کہ صدارتی نظام کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا رہا اس سے انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ بہتری آنا شروع ہی جیسے اس کے ساتھ میں ایڈ کروں گا ایک اور بات کے ایکانومی میں کیا کیا چیز میٹر کرتی ہیں یہ جالی ارستو صاحب جو ہیں احسن اقبال یہ کہتے ہیں ایک جگہ پہ کہ دیکھیں جی عمران خان ہر جگہ کرپشن کا ذکر کرتے ہیں جہاں کرپشن کا ڈار ہوتا ہے لوگ انویسمنٹ نہیں کرتے میں جالی ارستو صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان یہی تو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پہلے کرپشن تھی تو آپ انویسمنٹ نہیں کرتے تھے اب ہم کرپشن فری گورنمنٹ لے کے آئیں اب آپ انویسمنٹ کریں اور اسی کا فائدہ ہوگا انچاللہ خود ہی جالی ارستو صاحب نے مان لیا کہ جب کرپشن زیادہ آپ بتائیں گے دنیا کو تو انویسمنٹ نہیں ہوگی تو دنیا کو تو پتا تھا کہ کرپشن سب سے زیادہ ہے اسی لیے نواز شریف کے دور میں تاریخ کی سب سے کم فارن انویسمنٹ آئی ہے پاکستان میں یہ تو ہوگی ایک کہ کیسے ایکانومی پہ اثر پڑتا ہے ہر قسم کے رومرز ہیں اب میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو یوٹیوب چینلز پہ بیٹھ کے یہ کہا کرتے تھے کہ عمران خان کو میسیجز دیے جا رہے ہیں کہ بس نظام گراد اور بدل دو وہ اب کس مو سے کہیں گے کہ عمران خان جھوڑ بول رہے ہیں جبکہ عمران خان کہتے ہیں کہ اس بارے میں تو سوچا بھی نہیں جا رہا وہ ہو سکتا ہے کوئی بھی تعویل لاسکتے تھے میں پچھلی ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں کہہ سکتے تھے کہ وقت آنے پہ دیکھا جائے گا ایک ایمبیگیویس سی بات کی جا سکتی ہے ایک ایسی بات جس کا ہاں میں جواب بھی نہ ہو نہ مل لیکن عمران خان نے وہاں شگاہ فی الفاظ میں تیس جرنلسٹ کے ہوتے ہوئے یہ بات کی کہ اس کے بارے میں کوئی سوچ ہی نہیں رکھی جا رہی ایک طرف کہا کہ فائلیں ان کے سامنے پڑی ہیں نظام بدلنے کے لئے تیار پڑا ہے دوسری طرف یہی لوگ ٹویٹر پہ جا کے ٹرنڈ بناتے رہے کہ اسلامی نظام نافذ کرو نافذ کرو ہم سب کی خواہش ہے میری بھی خواہش ہے آپ کی بھی خواہش ہے اس میں ہم سب ہی کٹھے ہیں لیک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں میرے پاس فائلیں پڑی ہوئی ہیں سب کچھ تیار پڑھا ہے میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے نظام آنے والا ہے کرتے کرتے جب آپ کو پتا چلتا کہ آپ پسپائی ہوتی گئی جانے سے کیا فرق پڑ جاتا ایکانومی کو بہت ضروری ہے یہ بات جاننا کہ ہم یہ آج اسٹیبلش کر لیں کہ کیا فرق پڑتا ہے جب آپ کا الیکٹرونک میڈیا بہت پاور فل ہو گیا وہ جو بیانیاں بناتے تھے وہ چل پڑتا تھا آپ مجھے بتائیں نماز شریف اور مریم نماز کو سیاست میں کس نے زندہ رکھا ہے اگر سارا الیکٹرونک میڈیا یک زبان ہو کے یہ کہتا کہ یہ چور ہیں یہ پکڑے گئے ہیں پٹ چکے ہیں ان سے پیسے نکلواؤ انہیں جیلو میں ڈالو آپ مجھے بتائیں پورے پاکستان میں ایک بھی سپورٹر رہتا ہے ان کا نہیں جیو جیسے چینل اور اس طرح کے اور بہت سارے چینل جو تعویلیں گھڑ گھڑ کے لاتے رہے ان کے لیے ایکسپریس آپ دیکھ لیں 24 نیوز میں بھی ایسے چلتا رہا ان کی تعویلیں لانے کی وجہ سے عوام ہو گئی کنفیوز جب آپ عوام کی تھوڑی سی تعداد کو بھی کنفیوز کرتے ہیں وہ کنفیوزن معاشرے میں پھیل جاتا ہے اسی طرح آپ الیکٹرونک میڈیا ہو گیا تھوڑا پیچھے آپ ہو گیا ہے سوشل میڈیا کا دور سوشل میڈیا میں پھر ایک اگر آپ بہت مشہور ہو جائیں آپ کا چینل کافی چل رہا ہو تو آپ کر دیتے ہیں لوگوں کو کنفیوز اگر آپ کی ویڈیو فر ایسیمپل ایک لاکھ لوگوں نے دیکھ لیا ہے تو ہر بندہ کم از کم اپنے گھر والوں سے بھی وہی بات کرتا ہے اپنے دوستوں یارم یعنی دس سے پندرہ لوگوں پہ اور اثر پڑتا ہے تو لاکھ بندے کی دیکھیوی ویڈیو پندرہ لاکھ لوگوں تک پیغام پہنچ جاتا ہے پندرہ لاکھ بندہ جب انریسٹ ہو جاتا ہے تو بات آگے ہر طرح پھر رومر پھیلتا جاتا ہے پھلتا جاتا ہے پورے پاکستان میں اسی وجہ سے انریسٹ ہوا تھا اپوزیشن بیمار لیٹی بھی پڑی ہے کوئی طاقت نہیں ہے ان میں سڑکوں پہ وہ نہیں آ سکتے جیلیں ان کے لئے تیار پڑی ہوئی ہیں یا بھاگیں گے یا جیلوں میں جائیں گے پیسے واپس کریں گے اس کے علاوہ تیسرا کوئی رستہ نہیں ہے عمران خان کے رستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے فیلال کوئی بل پاس نہیں ہو رہا مشکل ہے جو بھی ہے لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا اور یہ ہیڈ آف دہ سنیکس جو ہیں یہ کٹتے جائیں گے کچھ لے جائیں گے سب بل پاس ہونا شروع ہو جائیں گے سارا خود ہی سب کچھ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا پولیس ریفارمز کرنے ہیں جو عدلیہ کے ریفارمز کرنے ہیں وہ سب ہو جائیں گے نیب قانون میں جو تبدیلی لانی ہے یہ بھی ہوگی اور اسی پارلیمنٹ سے ہوگی انشاءاللہ میرا مقصد صرف ویڈیوز بنانے کا یہ تھا جو لوگوں کو بات سمجھنی آئے کہ کچھ چیزیں اپنی ذات سے اوپر کی ہوتی ہیں تھوڑی دیر کے لیے اپنی ذات سے اوپر اٹھ کے دیکھیں یہ چینل چلانے کی جنگ نہیں ہے یہ پاکستان کی جنگ ہے میں پاگل ہوں کہ اچانک میں بڑا پرائیوٹ انسان ہوں اپنی زندگی میں میرے لیے یہ بڑا مشکل کام تھا کہ کیمرے کے سمجھنے آکے ایسے میں بیٹ جائیں ہوں اور بات کروں اور وقت اتنا ہوتا نہیں تھا کہ میں یہ کروں لیکن میں نے الیکشن سے پہلے جب میں نے دیکھا کہ نواز شریف کنوکٹ ہو گیا ہے اس کے باوجود نواز شریف کا بیانیاں فاورڈ کیا جا رہا ہے ووٹ کو عزت دو کا بیانیاں فاورڈ کیا جا رہا ہے چینلز پہ پیڈ کمپینز چلائی جا رہی ہیں میں نے مجبوراً یہ کام شروع کیا کیا تو میرے لیے سمپل ریزن ایک تھا کہ اس بار عوام الیکشن میں کسی غلط بندے کو ووٹ نہ دے دے الیکشن سے صرف ایک ڈیڑھ مہینہ پہلے میں نے یہ شروع کیا تھا کہا صرف مقصد تب پاکستان کی بہتری اب بھی مقصد یہی ہے الیکشن کے بعد آپ غور کر لیں میری ویڈیوز بہت کم ہو گی تھی آنی بیچ میں دو تین مہینے تو بالکل میں غائب ہو گیا تھا جب میں نے دیکھا پھر سے افرہ تفری اور اب تو سوشل میڈیو اور یوٹیوب پہ ایسے چینلز آ گئے ہیں جو پورے ملک میں افرہ تفری پھیل آ رہے ہیں عمران خان کی حکومت کو ناکام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مجبوری بن گیا میرا پھر سے ایکٹیو ہونا کوئی انسان بھی اپنی ریپوٹیشن جان بوچ کے خراب نہیں کرتا یہ ہے پاکستان کو بچانے کی جان ہم نے پاکستان کی بہتری دیکھنی ہے جو پاکستان کے لیے کام کرے گا جان آذر لیکن پاکستان کو تھوڑا سا بھی کوئی بندہ نقصان پہنچائے گا وہ اس کے ذاتی مفاد کے لیے ہو وہ اس کی غلط فہمی کی بنیاد پہ ہو جانے انجانے میں ہو ہمارا مقصد ہے اس کو روکنا اس کے لیے رکاوٹ بننا رستے میں اور یہ کام انشاءاللہ چلتا رہے گا دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی آخر میں پھر ایک بار کہوں گا دوستو کوئی بھی خبر جاننے سے پہلے قرآن کی یہ آیت لازمی یاد رکھ لیا کریں کہ جب تم تک کوئی خبر پہنچے تو خوب تحقیق کر لیا کرو کہ ایسا نہ ہو کہ تم انجانے میں کسی گروہ کو نقصان پہنچا دو اور بعد میں تم پچتاؤ بعد میں تم شرمندہ ہو تو دوستو ہمیشہ تحقیق کیا کریں یہ سنی سنائی باتوں پہ جو ہے وہ یقین کر لینا اور پھر اس پہ ایسا من مانا لیا نا جیسے ایناؤس بللہ کوئی قرآن نہیں صحیفہ نازل ہو گیا ہے ایسے کسی پہ بھی یقین نہیں کرنا چاہیے میرے سمیت ہر انسان کو ایک ہی قسوٹی پہ پکڑیں سچائی کی قسوٹی پہ بس اس کے علاوہ کوئی اور قسوٹی نہیں ہے آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ